سیاست کے بڑے کھلاڑیوں کی آمر شہر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا نواز شریف لاہور میں مولانا فضل الرحمن بھی موجود مفاہمت کے بادشاہ میں بھی ڈیرے ڈال لیے عاصف علی زرداری کا دیگر جماعتوں کے قائدین سے بھی اہم ملاقاتوں کا امکان مولانا فضل الرحمن کا نواز شریف سے ٹیلیف فونک رابطہ عاصف زرداری سے ملاقات کا حوال بتایا دونوں رہنماوں کا کپتان حکومت تو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق اپوزیشن ایک پیج پر آنے کے لیے مکمل طور پر متحد ہے سیاستدانوں کے خلاف تیس سالوں سے کارلوائیاں ہو رہی ہیں کوئی پیسہ حاصل نہ ہو سکا عاصف زرداری سے ملاقات ہو چکی اب نواز شریف سے ملنے کی کوشش کروں گا مولانا فضل الرحمن کی میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکومت منڈیٹ چوری کر کے آئی عمران خان ابھی کنٹینر سے نہیں اترے اور انسٹرین منصوبے اور جنگلہ بس نے پنجاب کو کنگال کر دیا سابق حکومت کے عوامی منصوبے بند نہیں کریں گے سپیکر چوہدری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو تحقیقاتی کمیٹی بغیر کسی کی مداخلت کے حقائق سامنے لائے گی توڑ تھوڑ اور تشدد کرنے والوں کے خلاف کارلوائی ہوگی اگر وزیراعلا بھی کسور وار ہوئے تو ان کے خلاف بھی کارلوائی کریں گے پرویز الہی سے وزیراعظم عمران خان کا بھی ٹیلپون ایک رابطہ نیاب کا شہباز شریف کو 29 اکٹوبر کو اعتصاب عدالت میں پیش کرنے پر غور 30 اکٹوبر کو داتا دربار کے عوص پر مقامی تعتیل ہوگی 29 اکٹوبر کو شہباز شریف کو پیش کرنے پر نیاب حکام کی مشاورت جاری ذرائع کا دعویٰ 29 اکٹوبر کو قومی اسمبلی کی اجلاس میں شرکت کے لیے بھی پرڈکشن آرڈرز جاری آمدن سے زائد اساسا جات کا کیس ایف بی آر نے حمزہ اور سلمان شہباز کے اساسوں کا ریکارڈ نیاب کے حوارے کر دیا دونوں بھائیوں کے کاروبار ٹیکس ریٹرن ویل سٹیٹمنٹ کی تفصیلات پر آہم کی ایف بی آر شہباز شریف کے اساسوں کی تفصیلات پہلے ہی جمع کرا چکا ہے نون فائلر کی پچاس لاکھ سے زائد پراپرٹی کی ریجسٹری یا انتقال نہیں ہو سکتا ایف بی آر کا نوٹس ریجسٹری یا انتقال کرنے پر سب ریجسٹرار کو تین فیصد جرمانہ آدھا کرنا ہوگا ایم ایس آر سٹار ٹیکنالوجی کمپنی کے اکاؤنٹس منجمید ایف بی آر میں چھ لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ریکارڈ کر لی بجلی چوروں کے خلاف گھیرہ تنگ چوروں کے خلاف ریکڈاؤن لاہور سے شروع کرنے کا فیصلہ ابتدائی طور پر ایس فیصد سے زائد لائن لاؤسز والے ایک سو چودہ پیگرز شارٹ لسٹ ویفاق کی حکومت کی بنائی گئی ٹاسک پورس بھی چوروں کے خلاف متحرک ڈاپٹی کمیشنر، آر پی او اور سپریٹینڈنٹ انجرینئر ٹاسک پورس میں شامل بجلی چوری پر تین سے سات سال تک پید اور جرمانے کی سزا ملے گی زلائی انتظامیہ کی ملتان روڈ ہنجروال میں پہلی بڑی کار روائی ایک کروڑ روپے مالیت کی بجلی چوری پکڑ لی دو پلازوں اور تین سکسیوں میں بجلی چوری کی جا رہی تھی سات مالک مکان گرفتار بند میٹر لگا کر داریکٹ بجلی چوری کی جا رہی تھی ڈاپٹی کمیشنر ایل ڈی اے پلازا ایجرٹن روڈ پر آتش زدگی کی ایک اور تحقیقاتی ریپورٹ تیار آتش زدگی کے واقعے میں ملوث افراد کا تاری جو نہ ہو سکا واقعے میں اکیس ملازمی جام بھاک ہوئے دی جی سیل کا تمام ریکارڈ بھی جل گیا ریپورٹ میں انکشا تحقیقاتی ریپورٹ نیب میں جمع کرائی جائے گی آتش زدگی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے اڈیسنل سیشن جج محمد اختر بھنگو وان مینٹ روڈیونل مقرر لاہور پارٹنگ کمیلی اسکینڈل قبلہ درست نہ ہوا تو ملازمین کو نکال دیا گیا کرپشن کی نشاندہی کرنے والے پینتیس ملازمین کو برطرف کر دیا عدالتی حکم پر معاملات کو دیکھ رہے ہیں سی ایف او آغا مامون ملازمین کو کرپشن کرنے پر نکالا گیا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خزانے کو نقصان پہنچایا ایم ڈی لاہور پارٹنگ کمپنی قلب ابباس کا موقع پاکستان میں کرائیسس کی وجہ سے برامداد میں اضافہ نہ ہو سکا پانچ سال بعد سیاسی جماعت نے سانت کے لیے جو قدم اٹھایا قابل تحسین ہے پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء کو زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ درامداد کم ہو سو ملیں جو بند پڑی ہیں انہیں چلایا جائے گروپ لیڈر اپٹما گوھر اجازت کی پریس کانٹ کرکٹ کی بہتری کے لیے پی سی بی کرکٹ کمیٹی قائم موسیل حسن خان چار رکنی کمیٹی کے چیرمین مقرر وسیم اکرام نصباح الحق اوروز منتاز بی کمیٹی کا حصہ زاکر خان مداثر نظر اور حارون رشید کمیٹی کے معاون ہوں گے سابق کرکٹر زاکر خان کمیٹی کے سیکرنٹری مقرر دومیسٹک کرکٹ کمیٹی براہراز چیرمین پی سی بی احسان مانی کو جواب دے ہوگی پسند نا پسند کا کلچر نہیں سب کچھ میرٹ پر ہوگا جیسٹس کا یوم کی ریپورٹ میں بہت سی باتوں کی تصدیق نہ کی گئی چیرمین پی سی بی کو ہر بات سے باخبر رکھا جائے گا چیرمین کمیٹی وسیم اکرم کہتے ہیں پاکستان پرکٹ اور نوجوان کھلاریوں کو بہتر بنانا مشن ہوگا میس باہو الحق بولے پاکستان پرکٹ میں بہت سی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے عروض ممتاز نے ویمن پرکٹ کو متیب بہتر بنانے کی امید دلا دی اساتیزہ کے لیے خوشخبری پنزاب حکومت نے اساتیزہ کے تقرر و تبادے پرائے پابندی ختم کر دی اساتیزہ اب اپنے تقرر و تبادے محکمہ سکول ایڈوکیشن سے کروا سکیں گے جنہ اسپتال میں بچی کے اغواق کا معاملہ انکوائری کمیٹی نے سارا ملبہ لواحقین پر ڈال دیا پیدائش کے بعد بچی کے فنگر پرنٹس لے کر والدین کے حوالے کیا گیا لیبر روم انتظامیہ اور عملے کا کوئی قصور نہیں اسپتال انتظامیہ نے تمام ایس او پیس پورے کیے انکوائری ریپورٹ شہر آدودہ ہو گیا آنکھوں اور سانس کی بیماریاں پھیلنے لگیں اسموک کے تدارو کے خلاف اقدامات نہیں کیے جا رہے ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات عدالت نے پنجاب حکومت سے عمل در آمد کمیشن کا نوٹیفیکیشن طلب کر دیا سربراہ اسموک کمیشن ڈاکٹر پرویز حیسن کی جانب سے جواب عدالت میں جمع بھٹے بند کرنے کی تاریخ میں مزید ایک ہفتے کی توسی محکمہ محولیات نے فیصلہ اسموک کے پیش نظر کیا پہلے بھٹوں کی بندش کے لیے ستائیس اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی ساٹھ فیصد اینٹوں کے بھٹے کھولے رہیں گے وزیر محنت و انسانی وسائل انصر مجید خان کی زیرے صدارت اگلاس میں فیصلہ مالکان کو بھٹوں کو زگزگ ٹکنالوجی پر منتقل کرنے کی ہدایات رکشہ کی اگلی سیٹ پر کوئی سواری نہ بٹھانے پر اتفاق رکشوں میں سیٹ بیلٹ لگائی جائے گی رکشہ ڈرائیورز یونی فارم پہن کر رکشہ چلانے کی مہم شروع کریں گے سی ٹی او لیاقت علی ملک سے چیرمن رکشہ یونین کے عہدداروں کی ملاقات سی ٹی او کی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی دی ایس پی ٹرافک آرہ بٹھ فوکل پرسن مقرر احتجاج رنگ لے آیا بلدی آئی ازمہ کے ساتھ سو انتیس ورک چارج ملازمین مستقل زائد الامر ورک چارج ملازمین کے لیے اے اور جی کیٹیگری کے رولز میں نرمی سبائی وزیر شانافتی سمن آباد میں کھلے کے چہری لوگوں کے مسائل سنیں متعلقہ محکم کو ہدایہ آدمی آسلم اقبال کا کہنا ہے لوگوں کے مسائل میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر حل کریں گے لاہور کالیج فور ویمن یونیورسٹی میں جاری تین روزہ انٹرنیشنل کانفرنس خطام پذیر سبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر ہومائیوں سرفراز کا کہنا ہے حکومت تحقیق و تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے گنج بخش فیض عالم مجھر نور خدا سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے ارس مبارک کی تیاریاں چیف جسٹس ساکھ بنیسار اتوار کو تین روزہ عرص کی تقریبات کا آغاز کریں گے داتا دربار میں دو روزہ عالمی کانفرنس کا اناکات علماء اور مشاہد کا اسلامی تعلیمات پر خطاب اور نیس پارک ایمپلائز ریپرینڈم میں پرچنگ یونین نے ویدان مار لیا پرچنگ یونین نے پانچ سو افتاریس بوٹ حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کی حامیوں کا بھرپور جرشن دھول کی تھاپ پر بھنگڑے موسیقی